آج کی ویڈیو میں ہم ریویو کریں گے ٹوریسٹ ریزورٹ چیلا کا جو کی ایک گورنمنٹ اونڈ ریزورٹ ہے یہ جی ایم وی این چیلا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے پارکنگ سپیس مور دن سفیشنٹ ہے اور ریزورٹ کے اندر ہی مل جاتی ہے بکنگ آپ اون لائن بھی کر سکتے ہیں یا ریسپشن پہ جا کے کیس سے بھی کر سکتے ہیں اب میں آپ کو ایریا دکھاؤں گا چیلا لوگ ہٹس کا لوگ ہٹس وڈن میٹیریل سے بنی ہے اور یہاں آپ کو دو ویرائیٹیز آف ہٹس ملتی ہیں ایک ہے سوپر ڈیلکس اور دوسرا سب سے بڑا اور سب سے مہنگا فیملی ہٹ جس میں ہم نے سٹے کیا تھا فیملی ہٹ 2BHK میں آپ کو 2 روم ملتے ہیں 2 بیڈروم پلس 1 رائنگ روم جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں گارڈنگ بہت ہی سندر ہے اس ہوتل کا مین اٹریکشن ہی نیچر ہے یہاں آپ تب ہی آئیں اگر آپ شانتی کی تلاش میں ہیں روم سرویس is very very poor as expected from a government ہوتل اتنا پیسہ پے کرنے کے بعد بھی سرویس بلکل بھی جسٹیفائیڈ نہیں ہے یہ ہے ہوتل کا بیک سائیڈ پوری طرح فینسنگ ہوئی ہے تاکہ وائلڈ اینیملز اندر نہ آ سکیں چلیے تو روم کی بات کرتے ہیں یہ ہے 2BHK فیملی سوٹ جو ہم نے لیا تھا this costs around 7,700 انڈین روپیز including GST 7,700 روپے آپ کو ایک نائٹ کے پے کرنے پڑتے ہیں جس میں آپ کو دو روم ملتے ہیں اور دو روم میں split AC ہوتا ہے اور ایک ہے ڈرائنگ روم جس میں کوئی AC نہیں ملتا ہے آپ کو basic facilities like fridge, electric kettle بھی ملے گی مجھے ووڈ کی quality کافی اچھی لگی آپ کو روم میں intercom service بھی ملتی ہے جو کی کچھ خاص responsive نہیں ہے سب سے important چیز bathroom bathroom according to me was below average if you ask me tiles کا جو color ہے اور وہ جالی دیکھ کے ہی آپ کا mood خراب ہو سکتا ہے اگر آپ shower lover ہیں اور bathroom آپ کی main priority ہے تو آپ یہاں پر بلکل بھی نہ آئیں آپ کو باہر کپڑے سکھانے کا ایک rack بھی ملتا ہے جو مجھے بہت ہی اچھا لگا چلیے کھانے کی بات کرتے ہیں food again was below average میں نے شاہی پنیر منگوایا جو مجھے بلکل بھی اچھا نہیں لگا بٹ یہاں کا non wedge کافی اچھا تھا particularly butter chicken چکن چنگیزی کچھ زیادہ ہی spicy تھا ہوتل میں وارگ کر کے اور جھولا جھولتے ہوئے کافی relaxing atmosphere لگتا ہے اور آپ کو بلکل natural sounds کا مزہ ملتا ہے اگر آپ city life سے پریشان ہیں اور nature کی تلاش میں ہیں تو ایک بار یہاں ضرور آئیں ہوتل کی right side میں ایک روڈ جاتا ہے جس کے side by side river بھی ہے یہ river directly راجہ جی national park میں جا کے ملتی ہے اگر آپ راجہ جی national park کی سفاری کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہیں پر آ کے ہی رکیں یہ parallel کچھا رستہ end ہوتے ہوتے راجہ جی national park میں مل جاتا ہے اور یہاں پر آپ photography ویڈیو گرافی بھی کر سکتے ہیں موسیقا موسیقی آٹھ بجے کے بعد ہوتل سے باہر جانا allowed نہیں ہے for safety reasons یہاں پہ ایک walking bridge بھی ہے جو کی temporarily closed ہے یہاں پہ آپ کو کافی طرح کی bird varieties بھی دیکھنے کو مل سکتی ہیں آپ کو یہاں پہ بہت سارے varieties of plants and flower species بھی دیکھنے کو ملتے ہیں ایسی gardening آپ کو صرف five star ہوتل میں ہی دیکھنے کو ملتی ہے تو چلیے جاتے جاتے میں آپ کو دکھاؤں گا close up for flowers and اس کے بعد میں کروں گا یہاں سے exit so enjoy the video موسیقی 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 موسیقی